اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو تی ایل ایس تیچ لرن سکول تو یہ ہی میری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس پارٹ میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی ایچ ٹی ایمل ویڈ پریکٹس اینڈ پریکٹیکل تو جو ہمارا فرسٹ جو ہمارا یہ جو کانٹنٹ تھا انٹروڈکشن ٹو ایچ ٹی ایمل وہ میں نے پریویس ویڈیو میں کروا دیا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پریویس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہ بھی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے جو سب آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اسی جو آگے والی ویڈیوز میں وہ صحیح ہو دے جائیں گا وہ جسٹ انٹروڈکشن تھا انٹروڈکشن آپ مختلف ویڈیوز سے لے سکتے ہیں گوگل سے لے سکتے ہیں یا کسی بھی چیز سے لے سکتے ہیں ایچ ٹی ایمل ہوتی کیا ہے تو مطلب کسی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انٹروڈکشن تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اسے اتنا لمحہ انٹروڈکشن نہیں کروایا جس شورٹ فارم انٹروڈکشن اس کا دیا ہے اور اس کے بعد اب میں جتنا بھی جاؤں گا دیپ میں وہ سارا پریکٹس بائی پریکٹس میں جاؤں گا تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہیڈنگ تو ہیڈنگز کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پی سی کے اوپر تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اوپن کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ نا آپ کو ایک جو ایڈیٹر ہے اس کی ضرورت ہوگی ساب لائم ٹیکسٹ ایڈیٹر تھری آپ مختلف ایڈیٹرز یوز کر سکتے ہیں تو فیلال جو ہمارے پاس یہ جو میرے پاس پہلا بار کے میں سے ختم کر دیتا ہوں تو آپ کے پاس مختلف ایڈیز ہو سکتے ہیں تو اگر آپ گوگلز میں جائیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو مختلف ایڈیز مل جائیں گے تو یہاں پہ اگر اگر میں لکھوں تو اگر آپ گوگل کو اوپن کریں تو وہاں پہ اگر آپ جائیں آئی ڈی ای فار ویب ڈیویلپنٹ جسٹ آپ یہ ٹائپ کریں ٹیک ہے اس کے بعد آپ کو ایڈیز مل جائے گے یہ ایڈیز ہوتے ہیں ہماری ویب سائٹس کنائے گے ڈریم ویور ہو گیا اس کے بعد نوڈ پلس پلس ہو گیا اس کے بعد ہو گیا ہمارے پاس سب لائم ہو گیا اس کے بعد ہو گیا آٹم ہو گیا یہ مختلف ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس آئی ڈیز ہیں یہ ان کے اوپر ہم لکھ کے ہم اپنی جو ویب سائٹس ہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ھٹی ایمل کی فائلز میں نے ایک نیو اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو فونٹ سائز ہے میں تھوڑا انکریز کر دیتا ہوں آپ کو ویڈیو اس میں نظر آئے سہی سے تو اس کو میں انکریز کر دیا ہے انکریز کرنے کے لئے کنٹرول پلس کا بٹن پریس کریں گے تو یہ انکریز ہوگا اور کنٹرول مائنس کا پریس کریں گے تو یہ ڈکریز ہوگا تو سب سے پہلے اس کا کونٹینٹ لکھتے ہیں تو کونٹینٹ لکھنے سے پہلے اس فائل کو ہم سیو کر لیتے ہیں اپنے دیسٹینیشن میں تو میں نے اس کا دیسٹینیشن دیکسٹاک دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سائٹ بنائی جس کا نام ہم لکھیں گے ھٹی ایم ایل کوس اس کا نام لے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جا کے میں یہاں پہ فائل بناوں گا ہیڈنگ کی ٹھیک ہے ہیڈنگ ڈاٹ اچڈی ایم iL اب ہیڈنگ کی جگہ poچھ اور بھی لکھ سکتی ہیں لیکن جو اس کی اکسٹینشن دینی ہے وہ دینی ہے ڈاٹ اچڈی ایم iL ٹھیک ہے یہ اور ڈاچ اٹی ایم بھی لکھتے ہیں اچڈی ایم iL bھی لکھتے ہیں یہ دونوں valid ہیں تو اس کے بعد اس کو سیف کر دیں یہاں سے اور یہاں پہ آ کے آپ لکھیں اچڈی ایم ال ٹھیک ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا میں اگر یہاں پر پریس کرتا ہوں تو یہ آپ کے خود بخود پورا کوڈ لکھ دیتا ہے لیکن اگر کسی بندے کو یہ نہیں پتا یا کوئی وہ دوسرا نوٹ پیڈ یوز کر رہا ہے لک لائک ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ پیڈ اس کے اندر بھی آپ ایچ ٹی ایمل لکھ سکتے ہیں لیکن ایک سپیسیفک ہونا چاہیے یہ تو ہمارے پاس ہولڈ ہے اس کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ بیسٹ ہے اس کے اندر ٹائم کمپلیکسٹی ہماری جو ہوگی نا وہ مطلب کے زیادہ نہیں لگے گا بہت کم لگے گا ٹائم ہمارا دیکھا ہے آپ پورا کوڈ لکھیں گے جیس میں نے ایچ ٹی ایم لکھا اور انٹرپریس کیا تو پورا اس نے کوڈ لکھ دیا ہے تو اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتا تو صحام آرام سے اس کو لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں پہلے ہمیشہ یہ سائن لگاتے ہیں یہ چیز کیوں لکھتے ہیں ڈاک ٹائپ آگے لکھ دیتے ہیں اسٹی ایمل اور یہ بند کر دیتے ہیں یہ جو پہلی چیز ہے یہ ہماری ڈیفائن کرتی ہے کس چیز کو کہ ہم وریعن کون سا یوز کر رہے ہیں ہم جسٹ ایٹی ایمل یوز کر رہے ہیں ٹیمل فائیوز کر رہے ہیں ایسٹی ایمل فور یوز کر رہے ہیں مختلف وریعات جو ہمارے پاس ہوتا ہے ڈاک ٹائپ ایچ ٹی ایمل یہ ہوتا ہے ایچ ٹی ایمل فائیوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے اس کی باڈی ایچ ٹی ایم ایل کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل آ گیا اور سلیش ایچ ٹی ایم ایم ایل ٹیک ہے ایک میں بولا تھا کہ یہاں پہ سٹارٹ ٹیگ ہوگا اور اب ہمارا انٹ ٹیگ ہوگا تو دو ٹیگوں میں اب اس کے اندر ہم نے ورک کرنا ہے جتنا بھی اس کے بعد میں نے لکھ لیا ہے ہیڈ ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا ایک کلوز ہیڈ ہوتا ہے تو یہ کلوز ہیڈ آ گیا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور کام کرنا ہے وہ ٹائٹل ٹائٹل ہو گیا اس کے اندر ہم لکھیں یہ ہیڈنگ ہیڈنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہیڈنگ کے بعد ہمارا ہو گیا بوڈی یہ بلکل ہیڈنگ بوڈی کی طرح ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک ہیڈ ہے اس کے اندر پھر اس کو نام دیا گیا ہے جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی پھر بوڈی ہے بوڈی کے اندر مختلف فنکشن یہ بلکل ویسے ہی کام کر رہے ہیں لکھ لائک ہیڈ ہیڈنگ سوری میرے تھوڑا سکتہ اللہ خراب ہے تو اس کے بعد آ گیا ہے کہ بوڈی بوڈی کے اندر آپ ہم نے نا میں نے بولا تھا کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر ہم نے ہیڈنگز کو یوز کرنا ہے تو جسٹ پہلے ہم اس کو سیف کریں گے اور اس ہی چیک کریں گے کہ یہ ہمارا ورک کیسے کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ جائیں اور دیکس ٹاپ دیکس ٹاپ کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے آپ جب کلک کریں گے دیکس ٹاپ کے اوپر یہاں پہ تو یہ دیکس ٹاپ آ جائے گا تو ہمارا دیسٹینیشن سورس کہاں پہ پڑے ہی ہیڈنگ پڑی ہے اگر آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارا اوپن ہو جائے گا اس ٹائپ میں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلینک ہے لیکن اس چیز کو آپ دیکھیں یہاں پہ ہیڈنگز شور ہے ٹائٹل میں تو جو ہم نے ٹائٹل دیا تھا یہ والا یہ وہاں پہ شور ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہیڈنگز کیسے لکھیں تو جو ہیڈنگز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس سکس ٹائپ کی ہیڈنگز ہوتی ہیں اس ٹی ایمل کے اندر تو سب سے پہلی ہماری پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے ایچ ون کی ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ایچ ٹو اس اس مائی ایچ ٹو یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس چیز کی سمجھ آپ کو تاب بائے گی جب میں اس کو نا ریزالٹ شو کرو ہوں گا اس مائی ایچ تھری ٹھیک ہے اس کے بعد میں شو کرو رہا ہوں ایچ فور آپ اس کو صرف یہ کوپی پیس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے بگنر لیورز سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں جن بندوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس کوٹ کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ سب کر رہا ہوں ادروائز میں اس کو فاسٹ لے بھی کر سکتا ہوں یہ جو نیو ہمارے پاس آتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں فرینڈز آتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اس ٹائپ اگر آپ اس ٹائپ سے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے تو آپ کو یہ ٹیکس بھولیں گے نہیں اگر اس کی انٹیلیسنس کو آپ فالو کریں گے جو ہمارے پاس سبلائم ہے لیکن اس سے تھوڑا یہ ہوگا کہ آپ کو جو اس کا جو نام ٹیک ہے وہ بھولنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کی یہ ہے لیکنہ دروائز اگر آپ ایکسپرٹ بن گیا ہو تو اس کے بعد آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کی انٹیلیسنس کو فالو کریں کیونکہ ایک میگا پروجیکٹ بنانے کے لئے پھر بندہ ایک ایک چیز پہ تو بیٹھا نہیں رہتا تو اسی ٹائپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پاس سکس ہیڈنگ مکمل ہو گئی اور میں نے کنٹرول ایس کر رہے ہیں سیف کی ہے آپ یہاں سے جا کے بھی اس کو سیف کی بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو سیف ہو جاتا ہے تو اس کے دو میتھڈ ہیں اوپن کرنے کے یا تو آپ رائٹ کلک کر کے اوپن ان براؤزر کریں یا تو آپ پھر اپنے فولڈر میں جائیں یہاں پہ اپنے فولڈر میں جائیں اور ہیڈنگ کے اوپر کلک کریں تو میں دونوں ٹائپ سے آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہاں سے جائے ہم گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ریزلٹ کیسے شہور ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے this is my heading 1 یعنی کہ یہ ایچ 1 کا ٹائگ تھا this is my ایچ 2 یہ ایچ 2 کا ٹائگ ہے this is my ایچ 3 ایچ 3 کے this is my ایچ 4 ایچ 4 کا ہے this is my ایچ 5 ایچ 5 کا اور this is my ایچ 6 ایچ 6 کا یہ ٹائگ ہے ان ٹائگز کو میں نے یہی ڈیفائن کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے heading کے ٹائگ ہے تو ابھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ کو یہاں سے اگر آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے تو اپنے سبلائم کے ادھر جائیں اور سبلائم کے اوپر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد open in browser پہ کلک کریں تو یہ browser بھی آپ کو direct اس کی destination پہ لے گیا جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ساتھ ساتھ result بھی دکھے آتا رہے نظر آتا رہے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ کام بھی نہ کرنا پڑے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ اس type سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو ایک سائٹ پہ آپ کام کرتے رہے اور دوسری سائٹ سے اسے ری فریش کرتے رہے جیسے آپ ری فریش کریں گے یہ آپ کو result دیتا جائے گا جیسے میں آپ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں heading heading 1 ٹھیک ہے اور control اسے save کرتا ہوں یہاں سے جیسے اسے ری فریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں this is my heading 1 تو اگر آپ اس type سے work کرنا چاہتے ہیں اس type سے work کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کس type سے work کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ expert ہیں اپنے show کروانا چاہتے ہیں expertise کے ہم نے جو کام کے وہ اس کا ساتھ ساتھ جو اس کا open output result وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس type سے کر لیں نہیں تو آپ اس type سے بھی کر سکتے ہیں easy ہے لیکن میں آپ کو recommend کروں گا جو آپ کی مرضی ہے لیکن میں جو style use کرتا ہوں وہ وہی style ہے کہ ایک سائٹ سے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور دکھسی سائٹ سے میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ میرا work صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو فرینڈز یہ تو تھی ہمارے پاس headings and یہ ہمارے پاس headings تھی HTML کی انشاءاللہ ہمارا جو next topic ہوگا وہ ہوگا اس کے جو paragraph کے اوپر تو بھولنا مات please 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 اس چینلز کو subscribe کرو اور share کرو اور comment کرو اور اگر کہیں پر میرے lecture deliver کرنے میں آپ کو سمجھ نہیں آرے because I am a student I am not a teacher ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اپنی جو ہوگی ساری performance ہوگی اس کو میں better کرنے کی کوشش کروں گا اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک deep اس کی جو ہوگی وہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی thanks for watching والا لولas فیٹا لائ کنی مزدانی